نمسکار میں ہوں ابھی شیف تیاگی وشو کپ کے ہار کے بعد ٹیم انڈیا میں اب ہاہ کار مچا ہوا ہے ٹیم انڈیا میں روحی شرما اب بہت جلد ایک دن ایسا آئے گا جب بہت جلدی ریٹائرمنٹ لینے والے ہیں اور وہ اپنی کپتانی چھوڑنے والے ہیں لیکن اب سوال کھڑا ہو رہا ہے کہ روحی شرما اگر کپتانی چھوڑ دیں گے روحی شرما اگر اپنی ذمہ داری سے ہٹ جائیں گے تو وہ اگلا کپتان کون ہوگا جو ٹیم انڈیا کی ذمہ داری نبھائے گا یا پھر جس کو کپتان بنایا جانا چاہیے ایسے میں کئی سارے کھلاریوں کے نام آگے چل رہے ہیں کئی سارے کھلاریوں کو لے کر باتیں چل رہی ہیں جو ٹیم انڈیا کے کپتان بننے لائک ہیں جن کو کپتان بنایا جا سکتا ہے روحی شرما کے بعد ایسے میں سب سے پہلا جو نام جس کے نام چل رہا ہے وہ ہے ہاردک پانڈیا ہاردک پانڈیا کو ٹیم انڈیا کا اگلا کپتان بنایا جا سکتا ہے جب تک کسی دوسرے کھلاری کا نام بی سی سی آئی کے سمجھ میں نہ آئے چونکہ ہاردک پانڈیا بھی ٹی ٹونٹی کے کپتان ہیں اور ایسے میں ہاردک پانڈیا کو ونڈے کی ذمہ داری بھی دی جا سکتی ہے تو ایسے بھی سب سے پہلا نام ہاردک پانڈیا کے طور پر سامنے آ رہا ہے اس کے بعد میں جو دوسرا نام ہے وہ کیل رہول چونکہ ایسا لگتا ہے کہ کیل رہول پر ٹیم انڈیا آنکھ بند کر کے بھروسہ جتاتی ہے حالانکہ کپتانی کے طور پر رہول کا پردسل اتنا بہتر نہیں رہا لیکن ایسا مانا جا رہا ہے کہ رہول کی جس طریقے سے فارم واپسی آ رہی ہے تو رہول کو دوبارہ سے ٹیم انڈیا کا ونڈے کا کپتان بنایا جا سکتا ہے چونکہ ویسے بھی بی سی سی رہول کو بہت سپورٹ کرتی ہے اور جس کھلاری کو بی سی سی سپورٹ کرتی ہے اسے کپتان بنایا جا سکتا ہے تو دوسرے کھلاری کا نام کیل رہول ہے تیسرے کھلاری کے طور پر جو نام سامنے آ رہا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ اس کا نام سن کر سرپرائز ہو جائیں نام رشب پند چونکہ رشب پند نئے سال سے واپسی کر لیں گے نئے سال پر رشب پند آپ کو میدان پر واپس نظر آئیں گے رشب پند کو پہلے بھی ٹیم انڈیا کے کیپٹن کے طور پر مانا جا رہا تھا یہ بات کہی جا رہی تھی کہ رشب پند کو وائٹ بول کرکیٹ کا کپتان بنا دینا چاہیے اب یہاں پر نظر یہ ہوگی کہ رشب پند کی فارم اور فٹنس کیسی رہتی ہے اگر رشب پند کی فٹنس ٹھیک رہتی ہے کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے انہیں کھیلنے میں تو ہو سکتا ہے کہ رشب پند کو کیونکہ ابھی ان کا بہت لمبا کریئر بچا ہوا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ رشب پند کو ونڈے کرکیٹ کا کپتان بنانے کی ٹیم انڈیا سوچے کیونکہ رشب پند آئی پیل میں دلی کیپٹل کی کپتانی کر رہے ہیں تو ایسے بھی رشب پند کے اوپر دعو آجمایا جا سکتا ہے اس کے بعد میں چوتھے کھلاری کے طور پر نام سامنے آ رہا ہے شریع سیئر کا دیکھیں شریع سیئر ٹیم انڈیا کے اس وقت بہتر کھلاری ہیں ویشو کپ میں بھی کمال کی بلے بازی کرکے دکھائی پانسو سے زیادہ رنوی ویشو کپ میں بنایا شریع سیئر نے اور کےکیار کے کپتان بھی ہیں کپتان کے طور پر ان کو انبھاؤ بھی ہیں وہ دلی کیپٹل کو اپنی کیپٹنسی میں فائنل تک لے جا چکے ہیں تو ایسے میں شریع سیئر کے اوپر بھی یہ ذمہ داری ہو سکتی ہے اور ان کو بھی یہ ذمہ داری دے جا سکتی ہے کہ انہیں ٹیم انڈیا کا اگلا کپتان کپتان بنا دیا جائے ویسے شریع سیئر کو کپتان بنانا کوئی غلط نہیں ہوگا ان کے پاس سینس ہے وہ الگ طریقے کا سوچنے کا دماغ ان کے پاس ہے وہ بہتر کیپٹنسی کر سکتے ہیں اپنی کپتانی میں دلی کو وہ فائنل تک لے گئی تھی کیکیار کے لیے انہوں نے اچھی کپتانی کی ہے تو شریع سیئر کو کپٹن بنایا جا سکتا ہے اس کے بعد میں اگر ٹیم انڈیا چاہے تو ایک اور نوجوان ہونار کھلاری ہے اس کا نام ہے شمنگل اگر ٹیم انڈیا چاہے تو شمنگل کو بھوشہ کے طور پر یا پھر ریتراج گائکوار کو ریتراج گائکوار نے ایشن گیمز میں کپتانی کی ہے اور کمال کی کپتانی کی ہے ٹیم انڈیا کو گولڈ میڈل بھی جتایا تھا تو ایسے میں ریتراج گائکوار بھی ٹیم انڈیا کے بھوشہ کے طور پر ہونار کپتان ہو سکتے ہیں ویسے بھی روحیت اگر ونڈے سے ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں تو شمنگل کے ساتھ کوئی دوسرا اوپنر ضرورت پڑے گی اس اوپنر کے طور پر ریتراج گائکوار کو شامل کرنا چاہیے اور اگر ریتراج گائکوار کو ٹیم انڈیا موقع دیتی ہے تو انہیں ایز ایک کیپٹن بھی اپوئنٹ کیا جا سکتا ہے ریتراج گائکوار کو کپتان بھی بنایا جا سکتا ہے تو جار طور پر یہ وہ پانچ نام ہیں جن پانچ ناموں کی لے کر چرچہ چل رہی ہے جن پانچ ناموں میں سے کسی ایک کو روحیت شرما کے بعد کیپٹن بنایا جا سکتا ہے آپ کے حساب سے کون سا کپتان بہتر ہوگا فیوچر کو دیکھتے ہوئے ریتراج گائکوار شی سیئر یا پھر رشاپ پنتیا ہاردک پانڈیا کے الراہول آپ کے حساب سے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو چلے گئے تو لائکو شیئے جرور کریے گا چینل کو سبسکرائب کرے گا کیونکہ بلیٹ لگاتا ملتے رہیں گے تین کیو اڈیوان